بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں نماز اشراق اور نماز اچاش کے اوقات کے بارے میں بیان کریں گے کہ نماز اشراق کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے اور نماز اچاش کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے بہت سے لوگوں کو ان کے اوقات کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آسکے اور ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو آجے شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو دیکھئے نماز اشراق کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے دس منٹ کے بعد کم سے کم اور زیادہ زیادہ بیس منٹ کے بعد سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور نصف الناہر تک یعنی زوال کے وقت تک یہ جو ہے اس کا وقت رہتا ہے اس دوران آپ کسی بھی وقت اشراق کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا جو افضل وقت ہے وہ کونسا ہے افضل وقت اس کا اول حصہ ہے یعنی سورج طلوع ہونے کے بیس منٹ کے بعد اگر آپ اشراق کی نماز پڑھیں گے تو یہ افضل وقت میں پڑھنا ہوگا سورج طلوع ہونے کے بیس منٹ کے بعد اس کا افضل وقت شروع ہوتا ہے تو نماز اشراق اگر آپ کو پڑھنی ہے تو افضل وقت میں پڑھنے اس کا ثواب زیادہ ہیں تو اب آتے ہیں اس کے طرف کہ چاش کی نماز کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے دیکھئے چاش کی نماز کا وقت اور اشراق کی نماز کا وقت ان دونوں کا وقت سیم ہے یعنی جس وقت سے اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی سورج طلوع ہونے کے دس منٹ کے بعد اسی وقت سے چاش کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اور نسب نہار تک یعنی زوال سے پہلے تک اشراق کی نماز کا وقت بھی رہتا ہے اور چاش کی نماز کا وقت بھی رہتا ہے تو اس دوران آپ کسی بھی وقت چاش کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن چاش کی نماز کا افضل وقت کونس ہے تو افضل وقت اس کا جو ہے وہ چوتائیسہ گزرنے کے بعد ہے سورج طلوع ہونے کے چوتائیسہ گزرنے کے بعد اس کا افضل وقت شروع ہو جاتا ہے زوال تک رہتا ہے اب آپ کو چوتائیسہ اگر سمجھ بھی نہیں آرہا ہے تو آپ کو یوں سمجھاؤں کہ مثلاً سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک یہ جو ٹائم ہے یہ مثلاً چھ گھنٹے کا ٹائم ہے تو چھ گھنٹوں میں سے ڈیڑھ گھنٹہ یہ چوتائیسہ بنتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ گزرنے کے بعد نماز چاش کا افضل وقت شروع ہو جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز چاش کا افضل وقت شروع ہو جاتا ہے زوال تک رہتا ہے تو اس دوران اگر آپ نماز چاش پڑھ لیں تو یہ افضل ہیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ نماز اشراع کا افضل وقت اور نماز چاش کا افضل وقت اشراع کا افضل وقت کب ہے وہ اول حصے میں ہے سورج تلو ہونے کے بیس منٹ کے بعد نماز اشراع کا افضل وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز اچاش کا افضل وقت کب ہے نماز اچاش کا افضل وقت وہ سورج تلو ہونے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یعنی چوتہ ہی سا گزرنے کے بعد اس کا افضل وقت شروع ہو جاتا ہے زوال تک رہتا ہے لیکن ایک بات اور آپ ذہن میں بٹھا لیں چونکہ ان دونوں نمازوں کا وقت سیم ہے ایک ہی وقت ہے ابتدابی اور انتہابی اس لیے ان دونوں نمازوں کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اشراق کی نماز آپ اول اسے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور زوال سے پہلے آخر اسے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح چاش کی نماز جس طرح آپ افضل وقت میں یعنی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آپ سورتلو ہونے کے بعد اول اسے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اشراق کی نماز اور چاش کی نماز دونوں ایک ساتھ پڑھ لیں مثلا یہ کہ آپ اول اشراق کی نماز پڑھ لیں اس کے فوراں بعد چاش کی نماز پڑھ لیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانات نہیں ہے کیونکہ دونوں کا وقت سیم ہے ابتداء وقت اور انتہا وقت دونوں کا ایک ہی ہے لہٰذا آپ ان دونوں نمازوں کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ دونوں کا افضل وقت وہ مختلف ہے اشراع کے نماز کے افضل وقت اول حصے میں ہے اور چاش کے نماز کے اول وقت وہ سورج طلوع ہونے کے ڈیڑھ گن کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس لیے ان دونوں نمازوں کو افضل وقت میں پڑھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اور اگر کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے نماز اشراع کے متعلق یا دیگر نمازوں کے متعلق تو کمیٹ میں لکھ دیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ تبارک وطالعہ مجھے آپ سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ